پہلے سخت ہوئے ہیں اخلیش یادف کے تیور اور یو پی میں گھڑ بندن کی اگوائی کرنے کا یہاں پر پلان بنایا گیا ہے اپنے حساب سے سیٹوں کا بچوارہ کیا جائے گا سیدھے طور پر یہاں پر رکھ ساف کیا ہے تیور ساف کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے یہ بڑی خبر ہے آگامی دوزار چوبیس تک سبت چناف کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس بیچ جہاں ایک طرف تیاریاں چل رہی ہیں تمام راجلت ایک دل اس میں جھٹے ہوئے ہیں وہی 19 دسمبر کو آئی این ڈی آئی اے گھڑ بندن کی یہ اہم بیٹھک ہونی ہے بیٹھک سے کئی قیاس نگائی جو رہے ہیں بے حدی مہتر پور یہ بیٹھا کیونکہ یہ کئی نہ کئی یہاں پر ستی صاف ہو سکتی ہے تو خبر پر جوانکاری کے لئے سموڈتہ شبم پانٹے ہمارے ساتھ لائی جڑ گئے شبم دیکھئے تمام راجلت ایک دل آپ کئی نہ کئی تیاریوں میں جڑ گئے ہیں چوبیس کو لے کر کے کئی نہ کئی ہم رکھ کر رہے ہیں ایسے میں 19 دسمبر کو آئی این ڈی آئی اے گھڑ بندن کی یہ بیٹھک کیا وائنے اس کے نکالے جب الکل دیکھے کہ تین راجلوں میں انڈیا گھڑ بندن کی کانگریس کی ان سبھی دلوں کی ہار کے بعد اب یہ بڑی بیٹھک انڈیا گھڑ بندن کی ہونے جا رہی ہے نشی طور پر اس بیٹھک سے انڈیا گھڑ بندن میں شامل ان تمام راجلتک دلوں کو بھی دوزار چوبیس کے لوگ سبھا کے چناؤں کے مدن نظر کافی زیادہ امید ہیں اتر پردیش کی اگر بات کریں تو سماج وادی پارٹی ساف طور پر اپنا رکھ ساف کر چکی ہے اور اس بیٹھک کے مادیم سے آپ سمجھئے کہ دوزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں اتر پردیش میں کیا سمیکرن رہنے والے ہیں کن سیٹوں پر کانگریز اور سماج وادی پارٹی مل کر کے سیٹوں کا آورنڈن کرنے والی ہے ان تمام چیزوں کے مدن نظر یہ بیٹھک اپنے آپ پہ کافی زیادہ ہیں سماج وادی پارٹی کے راشتری ہے جب چکلے شادو یہ بات لگا تار ساف کرتے آئے کہ کانگریز کو اتر پردیش میں اس کے حساب سے اور اس کے حیثیت کے حساب سے سیٹیں ملیں گی ٹھیک اسی طرح ریلڈی کو لے کر کے بھی تو ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انیس تاریخ ہونے والی اس بیٹھک میں اکلی شادو جو سخت تیوروں کے ساتھ پہلے مدی پردیش راجستان ان تمام چراہوں میں کانگریز کے خلاف دیکھے اور ایسے میں انڈیا کٹ بندن میں بھی جب ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے تو نشطور پر اس بیٹھک میں اپنی بات کو رکھنے کے لیے پوری طرح سے تیان نظر آ رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ انڈیا کٹ بندن کہتا ہے جو اتر پردیش میں کیا کتنی سیٹیں کون سا دل کون سا راجتیک دل اتر پردیش میں دیکھتا ہے اور انڈیا کٹ بندن میں جو دور سے دکھتی ہوئی درار کیا جمین پر دیکھے گی نشطور پر شباب اور کئی نہ کئی یہ اندازہ لگایا جو آرہا کہ کیا بیٹھک سے سیٹ بٹوارے کو لے کر جو رار بچی ہوئے وہ سلشتی ہوئی نظر آری یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی فلال بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے آپ کا کاشی میں نمہ نمو جیہاں ٹھیک سنا اپنے پی ایم نریندر موڈی کا وارڈاسی دورہ رہنے والا ہے آج دو دن وارڈاسی میں رہیں گے پی ایم نریندر موڈی انس ہزار کروڑ سے زیادہ کی یہاں پر کاشی کو سوگات دیتے ہوئے رسر آئیں گے کئی پریوجناوں کا لوکار پڑا شلانیاز بھی کریں گے تو بتا دے کہ بارس سنکل پیاترہ بی بھی یہاں پر پردار ملتری شامل ہوں گے تمام یہاں پر وکاس کی اوجنائے ہیں جن کو لے کر کے آج لوکار پڑا شلانیاز کرتے ہوئے پردار ملتری نظر آئیں گے سب سے انوٹھی اور سب سے انوٹھی خبر یہ کیونکہ کاشی تمیز سنگمم ٹو کا اوڈ گھاٹن آج پردار ملتری کے ہاتھوں کیا جائے گا دو سنسکرتیاں جس کا یہ انوٹھا ملاف ہے اس کو لے کر آج سنگمم ٹو کا اوجن ہوا ہے تمام سرکشک لیاستے یہاں پر قدم اٹھائے گئے ہیں تمام چوک چوبند ویوستہ کی گئی ہے ایسے میں پردار ملتری پہنچویں گے دو دیوستی دورہ رہنے والا ہے پردار ملتری کا کال بھیرف مندر میں پوجہ ارچنا بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو خبر پر جانکاری کے لئے سمودتہ وارنسی سے راجو شریفاستف ہمائے ساتھ لائیف جڑ گئے راجو دیکھئے پردار ملتری تہتالیس وے بار گھاں پر پہنچ رہے ہیں سنسکرتیاں شیطر پہنچیں گے کس طریقے سے کاشوی سنگمم ٹو کو لے کر کے آئیو جن اور کس طریقے سے تیاریاں کی گئے ہیں ملتری سنگمم ٹو کا جو ہے آج یہاں تک دبارم ہوگا اور نمو گھاٹ پر روبرو ہوں گے سامل کے لوگ جو سامل سے یہاں آتے ہیں سامل کے پاسا کے لوگ جو ہیں انتے بادشت کرتے نظر آئے گے اور کیسے ان کو سکم یہاں پر درسن ہو سکتے اور ان کو کیسے یہاں سے ان کے آسطان پر پہنچا جا سکے یا وہاں سے ان کو کیسے بارانسی لائے جائے اس طریقے پورے معاملے کا جو روپ ہے دل سے وہ بادشت کے تیاری کرتیا ہے ایسے مضربان کریں تو کاشو ساتھ میں اتاک ایک سے رجتا ہے کہ ہم پر درسن کے بعد بادشتری تو وہی کال بھرو کہا جاتا ہے کہ کاشو بھرکر آگے جیت حاصل کرنی ہے یہاں پہ گراجبان ہونا ہے تو کاشو بھرکتوال یعنی کال بھرو پہا کا جرسن کٹا مانیوار مانا جاتا ہے اور آج کئی نہ کئی کاشی میں کال بھرو کا کیا آجنبی کرتے نظر آئیں کے بارانسی کے ساتھ اور دیش کے پردان منتری روی دیکھیں جب بھی اپنے سنسدی شیطر پہنچتے ہیں پردان منتری نرید